اس سال کے شروع میں چین نے ایک معایدہ کیا تھا جس میں دیرینہ علاقائی حریف یعنی سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ بات بائیڈن انتظامیہ کو بہتی ناغوار گزری اور مشرق وستہ میں چین کا بڑھتا ہوا اثر بائیڈن کے لیے ایک چیلنج بن کر اوبرا اس میل جول کے بعد تاثر یہ سامنے آیا کہ اس معایدے نے امریکہ کو مشرق وستہ مر صفاتی طور پر پسماندہ کر دیا ہے اور امریکہ کے کئی اہداف کو بھی نقصان پہنچایا ہے امریکہ اور ایران کی کافی ٹائم سے رائیولری چل رہی ہے جس کے نتیجے میں امریکہ ایران کو آئیسولیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد امریکہ کا ایک اور خواب بھی تھا اور وہ تھا سعودی عرب اور اسرائیل کے ریلیشنز کو ناملائز کرنا یعنی ان کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانا امریکہ خارجہ پولیسی کا ایک اہم نکتہ رہا ہے چین کے اس معایدے کے بعد امریکہ کے اس عدف کو بھی نقصان پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے سالسی کا کردار ادا کرتے ہوئے چین نے مشرق وستہ میں ایک بڑے کھلاری کی طرح خود کو سامنے لایا جس سے واشنگٹن کی تکلیف میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ امریکہ کی بیچینی بھی بڑھ گئی اور اس کے بعد امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے چین کا انفلونس کاؤنٹر کرے آپ تو یہ جانتے ہوں گے کہ جہاں بھی چین کا انفلونس بڑھتا ہے وہیں پر امریکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی پولیسیز کو لانا شروع کرتا ہے یا کسی حد تک پرانی سرد جنگ کی طرح ہی ہے کہ جہاں پر سوویٹ جنر جاتا تھا وہیں پر امریکہ اس کو کانٹین کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن آج کی جیو پولیٹکس میں دنیا میں دو بڑے حریف ہیں ایک امریکہ اور دوسرا چین اور آج بھی امریکہ کا حدف یہ ہے کہ کسی طریقے سے چین کو کانٹین کیا جائے اب بائیڈن انتظامہ میڈل اسٹ کی جیو پولیٹکس میں ریٹرن ہونے کی کوشش کر رہی ہے تھامس فریڈ میں جس نے پچھلے ہفتے جو بائیڈن کا انٹرویو کیا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میڈل اسٹ میں ایک بڑے معاہدے پر گور کر رہی ہے لیکن کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے اور امریکہ کے پاس اب کیا انسینٹائیز ہیں جس کو یوز کر کر وہ میڈل اسٹرن نیشنز پارٹیکلرلی سعودی ارابیہ کو انفلونس کر سکتا ہے سعودی ارابیہ امریکہ سے ڈیفنس پروٹیکشن چاہتا ہے لیکن اس کے بدلے میں امریکہ کے بھی کچھ اپجیکٹبز جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلا اپجیکٹب ہے سعودی اراب اور اسرائیل کے بیچ تعلقات کو معمول پر لانا اور اس کے بعد اب امریکہ کا خیال یہ بھی ہوگا کہ سعودی ارابیہ کے تعلقات چین سے زیادہ مضبوط نہ ہو اس کے بدلے میں امریکہ سعودی ارابیہ کو ڈیفنس سیکیورٹی اور فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کی طرف سے کچھ پروٹیکشن گیرنٹی کر سکتا ہے مثلا اسرائیل کا ویسٹ بینک کے اوپر کنٹرول نہ کرنا جانے کے وہاں بستیوں کی توسی کو روک دینا اور دو ریاستی حل کے لیے گھرو فکر کرنا شامل ہو سکتا ہے ان ٹولز کو یوز کر کر امریکہ سعودی ارابیہ کو انفلونس کر سکتا ہے سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے ایک عالی سطحی امریکی وفد نے سعودی ارابیہ کا دورہ کیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ میڈل اسٹ میں ایک نیوڈ ڈیل بروکر کرنا چاہتا ہے واشنگٹن طویل مدد سے سعودی اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی مثال کئی عرب ریاستوں کو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں سے ملتا ہے اور اس کا واضح ثبوت ابراہم اکورس تھا جو کہ دوہزار بیس میں یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ میں سائن کیا گیا یہ ساری کوششیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امریکہ کا ٹارگٹ سعودی اور اسرائیل کے ریلیشنز کو معمول پر لانا ہے اور اگر ہم بات کریں امریکہ کے دوسرے عدف کی تو وہ ہے امریکہ کے اثر و رسوق کی بحالی ہم نے جیسا کہ بات کی کہ چین تو انہیں کے مختلف علاقوں میں اپنا اثر و رسوق بڑھا رہا ہے مثلا افریقہ ایشیا اور لیٹن امریکہ جس کے نتیجے میں مشرق کے وسطہ میں چین کی جانب سے سالسی کا کردار اس کے انفلونس کے بڑھنے کا مترادف ہے ہم نے اس کے اوپر تو بحث کر لی کہ امریکہ کے انسینٹ ٹائپز اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں لیکن اس بات کے اوپر بھی گور کرنا ضروری ہے کہ سعودی اربیہ کیا ڈیمانٹس رکھ سکتا ہے سعودی اربیہ کے اہم مطالبات میں سے کچھ بہت اہم مطالبات یہ ہیں امریکہ کے ساتھ دیفائی معایدہ نمبر ٹو ایک سیویلین جوری معایدہ جس کو سیویلین نیوکلئیر ڈیل بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کئی اور ہائی ٹیک ویپنز کی فرہامی اور نمبر تین پر فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کی جانب سے کنسیشنز جس کو ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کیا تھا یہ سارے مطالبات سعودی اربیہ امریکہ کے سامنے رکھ سکتا ہے اب اس بات کی طرف گوھر کرتے ہیں کہ اس کی لیمیٹیشنز یا پھر چیلنجز کیا ہیں نمبر پہلی چیلنج ہے امریکہ کی رکھنیز دونوں حریف سعودی اربیہ اور اسرائیل پہلے اس بات کے اوپر گوھر کریں گے کہ امریکہ کے ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں کون سا صدر منتخب ہوتا ہے اور کسی بھی ڈیل کا ارتکاب کانے سے پہلے ان کے لیے یہ جاننا لازم ہے نمبر ٹو لیمیٹیشن ہے امریکہ کا سعودی اربیہ کے ساتھ ڈیفرنس پیکٹ امریکن کانگریس میں رپیبلکنز اس بات کے سخت خلاف ہیں کہ امریکہ کوئی بھی ایسا معایدہ سعودی اربیہ کے ساتھ سائن کرے یعنی کہ کانگریس کی جانب سے اس معایدہ میں کوئی حمایت نہیں دیکھی جائے گی جو کہ اس راہ میں ایک بڑی رکوٹ ثابت ہو سکتی ہے لیکن آخر میں ہم اس ویڈیو کو اس بات کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ politics is the art of possible یہ ایک evolving development ہے جس کے اوپر کئی سارے perspective آتے رہیں گے اور ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے